بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل لائف و سہر پرویز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خرید سے ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں رمضان میں کھائی جانے والی سب کی فیوریٹ ڈش کریمی فروٹ سیلڈ کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو ایک بول لے لیا ہے اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں ویپنگ کریم ایک کپ صرف ایک کپ کریم سے بہت ساری فروٹ سیلڈ ریڈی ہو جاتی ہیں آپ دیکھئے گا اور کنسسٹینسی بھی بلکل پرفیکٹ ہوگی انشاءاللہ تو بس اس کو ویپ کرنا ہے یاد رکھیں کہ فروٹ سیلڈ میں جو کریم ہم یوز کرتے ہیں وہ ویپنگ کریم ہوتی ہے اور وہ میتھی ہوتی ہے لیکن اس کو ہمیں زیادہ ویپ نہیں کرنا ہوتا ہے جس طرح سے ہم کیک میں کرتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وانیلا آئسکریم وان تھرڈ کپ یہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی اسی لئے میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو ضرورت نہیں ہے ایڈ کرنے کی ویسی بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار بنتی ہے میرے پاس رکھی ہوئی تھی اس لئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو بس دیکھیں آئسکریم بھی اس میں ایڈ کر کے تھوڑا سا وپ کر لیا ہے بہت زیادہ وپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پاوڈر شگر 3 ٹیبل سپون اسی ہوئی چینی ہے یہ گھر کی اس کو گھر میں ہی گرین کر لیں وہ ایڈ کر دیں 3 ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سپیچلر کی مدد سے کنسیسٹنسی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ رنی ہی ہے بلکل اتنا زیادہ تھک نہیں ہے تو بس یہ بلکل پرفیکٹ کنسیسٹنسی ہے اسی طرح سے آپ بھی رکھئے گا فروٹ سیلڈ کی تو بس اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں فروٹ تو سیب لے لیا ہے میں نے دو ادھر اس کو میں پیل کر دوں گی پیل کرنے کے بعد باریک باریک چاپ کر دوں گی آپ کوئی بھی سیزنل فروٹ ہو یا کوئی بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں سوائے وہ جو رس والے ہوتے جیسے سٹرس فروٹ ہوتے ہیں جس طرح سے کینو ہے لیمن وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں اس میں نہیں ایڈ کرتے کیونکہ وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو کلیم بلکل پانی پانی سا ہو جاتا ہے اور اس میں بھی اگر آپ جو فروٹ ایڈ کر رہے ہیں جیسے کہ پائنپل اگر آپ ایڈ کر رہے ہیں تو پائنپل اگر ٹین والا ہے تو اس کا پانی بلکل نکال دیں اور پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں تو بس میں نے کیوی لے لی ہے دو ادھر کیوی لے لی ہے اس کو بھی باریک باریک چوب کر لوں گی اور اس میں ایڈ کر دوں گی گریپس لے لیے ہیں ایک کپ اس کو یہ بڑے سائز کے ہیں تو اس لیے میں اس کو بیچ میں سے دو کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ہیں تو پھر آپ اس کو ویسے ہی اڈال سکتے ہیں انار لے لیا ہے ایک کپ چھلے ہوئے ہیں اس کے صرف دانے ایک کپ ہیں اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے فروٹ کوکٹیل ایک کپ یہ ٹین والا ہی ہے تو اس کا دیکھیں میں نے پانی بلکل اچھی طرح سے سٹین کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی بلکل بھی نہیں چاہیے اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں بنانا دو عدد بنانا تو آپ سب کوئی پسند ہے جتنا چاہے استعمال کر سکتے ہیں کھیلے کے بغیر تو فروٹ چاٹ ہو یا پھر فروٹ سیلٹ ہو دونوں ہی ادھورہ لگتا ہے تو کھیلہ تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بہت اچھا سا تو بس سارے فروٹس کی کٹنگ ہو چکی ہے اور اب باری ہے اس میں ایڈ کرنے کی تو بس دیکھیں سارے فروٹس میں اس کے اندر ایڈ کر دیا ایک بول میں اور کریم والے بول میں اور اب اس چیزہ سے مکس کروں گے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھئے گا ایک ایک فروٹ میں کریم لگا ہوا ہوگا اور یہی اگر آپ کریم کو تھک کر دیں گے تو فروٹ الگ الگ سے آپ کو نظر آنے لگے گا کریم الگ اور فروٹ الگ تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے بلکل بھی کھانے میں مزا نہیں آتا ہے اس لیے کیا ہوتا ہے کریم کا زبردست سا ٹیسٹ میں کے اندر آتا ہے اور بہت مزیدار سا لگتا ہے اس کو کریں چل بہت اچھی طریقے سے اور پھر کھائیے گا بہت مزا آتا ہے تو دیکھا آپ نے ایک کپ کریم سے کتنی سارے فروٹ سیلیڈ یہ بس اوپشنل ہے اگر آپ کو کرنا ہے تو گرے نہیں تو یہ زبی نہیں ہے تو بس کریم لے لیے ون تھرڈ کپ اس کو وپ کر رہی ہوں رو افزا ڈال دیا ہے تین چاٹے پلے سوز کے اندر تاکہ اس میں پنگ کلر آجائے پنگ کلر کرنا تھا مجھے تو اس ویے سے مجھے رو افزا ایٹ کر دیا ہے تو بس پائپنگ بیگ میں اس کو ڈال دیا تھا میں نے اور کوئی بھی نوزل جو بھی آپ کو پسند ہو کسی بھی ڈیزائن کا وہ آپ لگا لیں اور پائپنگ کر دیں اس طرح سے دیکھیں میں نے اس طرح سے کر لی ہے اور کیوی سے تھوڑا سا گارنش کر دیا ہے تو کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور بتائیے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے رمضانوں میں یہ ضرور کھایا جاتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کوئی بھی گیسٹ آئے آپ افتار پارٹی میں اس کو رکھ سکتے ہیں اس طرح سے بنا کر بہت ہی زبردست لگتا ہے تھوڑے سی فوٹ پر تھوڑی سی کریم میں بہت ہی زبردست ایک دش تیار ہو جاتی ہے جو سب کو بہت پسند آتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے تو کیسی لگی آپ لوگ کو آج کی میری تھنڈی تھنڈی سی میٹی میٹی سی ریسپی امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں سے میری ہر آنوالی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی بقائد بھی سے پھر ملوں گی ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں بہت سارا خیال السلام علیکم